سوال یہ ہے کیا ہمارے بزرگان الدین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کرتے تھے جواب ارشاد فرماتے ہیں جی ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں حضرت نے باعواز پلند کہا یا محمدہ یا محمدہ فوراں پاؤں ٹھیک ہو گیا اس بات کو الشفاء باتعریف حقوق مصطفیٰ میں بھی نقل کیا گیا شارح سحی مسلم امام نووی رحمت اللہ تعالی نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس نے یا محمدہ کہا تو پاؤں اچھا ہو گیا عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں اور یہ عمر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہوا اہل مدینہ میں قدیم سے اس یعنی یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے اہل سنت و جماعت اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزارات تیبہ میں زندہ ہیں انہیں روزی دی جاتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے اور یہ بات ثابت ہے تو سید الانبیاء کی حیات میں پھر کیسے شبہ ہو سکتا ہے جب سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے تو پھر کریم آقا علیہ السلام کی حیات میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے اس لحاظ سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے کے جواز میں کسی قسم کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی عطا سے زندہ بھی ہیں اور فریاد کرنے والے کی فریاد سنتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد کرنے پر قادر بھی ہیں تو ان تمام باتوں میں سے کوئی بات خلاف شرع نہیں سب جائز و درست اور علماء حق کی تصریحات سے ان کا جواز ثابت ہے بعض انکار کرنے والے اس عقیدہ حق کا ثابتہ سے غافل ہونے کی بنا پر بھی انکار کرتے ہیں اور بعض جانتے بوجھتے ان آدم انکار کرتے ہیں اور فضائل مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چڑتے ہیں اللہ پاک ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت و عشق نصیب فرمائے کریم آقا علیہ السلام کے اس سوائے حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم نبی زین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم